بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پانچ اگست دو ہزار چوبیس کافی دیر سے گولڈ کے اوپر ویڈیوز نہیں آرہی تھی کافی زیادہ لوگ جو تھے ہم اصل میں بیزی بھی تھے کیونکہ ہم نے جو انویسمنٹس کا پورٹ فولیو سٹارٹ کیا تو ہم اس میں انویسمنٹس کروا رہے تھے تو خود بھی میں کافی زیادہ بیزی تھا ٹیم میمبرز کے ساتھ تو ہماری جو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ بیسی کے لیے گولڈ کی مارکٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ سونا جو ہے وہ ہوا میں اڑنے کے لیے تیار ہے اور ایران جو ہے وہ بڑا حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور جیوگرافیکلی اور انٹرنیشنلی بہت ساری ایسی نیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کافی زیادہ ہیلپفل ہوں گی آپ کو سب سے پہلے تو ہم گولڈ مارکٹ کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے جو گولڈ مارکٹ ہے وہ نارمل بیہیو نہیں کر رہی انٹرنیشنل مارکٹ کی بھی بات کریں تو انٹرنیشنل مارکٹ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ والیٹائل ہے عالمی منڈیوں میں غیر معمولی اتار چڑھا ہو آ رہے ہیں جس کی وجہ سے فور ایکس کوم میکس اور انڈیکس مارکٹس میں زبردست حلچل دکھائی دے رہی ہے تو لہٰذا بھرائے مہربانی اپنے سٹاپ لاؤس کے ساتھ انٹریڈ کریں اور اپنے خطرے کی بھوک اور رسک پروفائلنگ کے مطابق مناسب پزیشن کا جو سٹیبل سائز ہے اس کو منٹین رکھیں ہائی فلکچویشن ہے آج انٹرنیشنل گولڈ مارکٹ کے اندر اور میں آپ کو بتا دوں جپان سٹاک مارکٹ نے پوسٹ کی اپنا بگسٹ دوسرا مسلسل ڈروپ ٹو ڈے کا ہسٹری میں اور مگنیفیشنٹ سیون سٹاکس ایریز اوور ون ٹریلین ان مارکٹ کیپ ٹو ڈے اور کرپٹو مارکٹ جو ہے وہ پان سو بلین کیپ کے ساتھ 24 آرٹس میں کلوز ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ڈروپ ہے وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل منڈیوں میں آ رہا ہے اور یو ایس فیڈ جو ہے وہ انہوں نے ریپورٹ کیا ہے ایمرجنسی میٹنگ انٹرس ریٹس کے بارے میں اور یہ جو موو ہے یہ انٹرنیشنل گلوبل مارکٹ کو کلیپس بھی کر سکتی ہے کیونکہ جیپنیز ین کریش ہوئے اور جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے ماری نے وہ ایکسپیٹ کرے ہیں کہ فیڈرل ڈیزرپ جو ہے وہ زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ ریٹ کٹ کرے گا اگر ریٹ کٹ ہوا تو دیفینیٹلی سر آپ کی مارکٹ بہت زیادہ بوم تک جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر آپ بات کریں ایران 48 گنتوں کے دران ایران نے کہا جی وہ حملہ کٹ سکتا ہے تو اگر ایران نے حملہ کیا تو پاکستان سمیر پوری دنیا کے اندر آپ کو انٹرنیشنل گول مارکٹ جو ہے وہ پچی سو پلس ملے گی اور اگر پچی سو پلس انٹرنیشنل مارکٹ گئی تو ہمارے ہاں جو ریٹ ہوگا وہ قریباً دو ساٹھ دو ستر ہوگا اب یہاں پر پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کیا ہمیں یہاں پر سلوٹس میں بائنگ کرنی چاہیے دیکھیں مارکٹ کے اندر جو بائر ہوتا ہے وہ قریباً سیونٹی پرسنٹ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سیلر کے پاس بہت کم اپوچونٹیز ہوتی ہیں اور بائر کے پاس بہت زیادہ اپوچونٹیز ہوتی ہیں تو اگر آپ کو یہاں پر اپوچونٹی مل رہی ہے بائنگ کی سلوٹ کے اندر تو یہاں پر اپنی ٹوٹل کیش ویلیو کا ہر گرتی ڈپ کے ساتھ بائے کریں اور یہ وہ آپ کو ڈپ مل رہی ہے جو کہ بونس ہے اس کے بعد آپ کو جلدی لمبی ڈپ نہیں ملنی یہی ایک لمبی ڈپ ہے جو آپ کو ملنی ہے ریٹ آپ کا دو ساٹھ دو ستر تک جا سکتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو گولڈ مہنگا ہوگا بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اس کے بعد ہم ویڈیو نہیں کر پائے نہ ہم نے اس کا کوئی ثبوت دیا یہ ہماری پریڈکشن سے ہی ہوگی تو یاد رکھئے گا یہ جو میں نے آپ کے ساتھ انیلیسیز شیئر کیا ہے اوورال انٹرنیشنل مارکٹ پلس پاکستان کا ریٹ اور پاکستان کے حالات آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ہمارا معادہ ہونے اس کے بعد ہمیں ڈالرز ملنے ہیں یہ دور کی باتیں ہیں لیکن فیل وقت جو انٹرنیشنل مارکٹ کے سینیریوز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص کر ایوارڈز کی سیچویشن اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیجئے گا یہ چیزیں بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں فلکچویٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کو پلس پاکستان کی عالم جو ہماری مقامی منڈی ہے مزید اس طرح کی اپریٹس کے لئے جڑے رہیں ہیں پاکستان وولد ٹی وی کے ساتھ مزید اگر آپ ہمارے ساتھ ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹریڈنگ میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ڈیitions آب ہمارے ساتھ ٹریڈ بھی کر سکتی ہیں مزید اس طرح کی اپریٹس کے لئے جڑے رہیں ہیں پاکستان وولد ٹی وی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں میں تب تک کر leghi اللہ حافظ